بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ صرف اور صرف دو کپ میدے سے کس طرح آپ بہترین برفی جیسی مٹھائی تقریباً ایک کلو کے قریب بنا سکتے ہیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک پین میں لیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون دیسی گھی دیسی گھی نہیں ہے تو آپ نارمل گھی بھی لے سکتے ہیں نارمل گھی نہیں تو آپ ایک نارمل اوائل جس میں کھانا پکاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اب میں نے اس میں شامل کیا ہے دو کپ میدہ اچھا جی میدے کی کرنی ہے ہمیں زبردست قسم کی بھونائی بلکل سلوانچ پہ بھونائی ایسی کرنی ہے کہ میدے کا کلر چینج نہ ہو اور خوش بھوائے زبردست بھینی بھینی یعنی سلوانچ پہ جب تک بھونائی ہو رہی ہے آتی ہوں میں شیرے کی طرف تو جی ایک پتیلی میں میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اور آدھا کپ چینی اس کا میں نے بنا لیا ہے شیرہ تیز آنچ پہ پکا کر اور میں رکھ دوں گی اس کو سائٹ پہ یہ دیکھئے اس طریقے سے چمچ ہلانا ہے یہ ہو گیا تیار شیرہ دوبارہ آتے ہیں میدے کی طرف اس کو بھی میں بیج بیج میں چلاتی رہی تھی چھوڑنا بلکل نہیں ہے یہ دیکھئے جب میدہ الگ الگ ہو جائے دھردھرا ہو جائے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں مہک جائے تو سمجھ جائے کہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور زبردست قسم کی اس کی بنائی ہو چکی ہے یہ دیکھئے بربرا ہو گیا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب شامل کروں گی میں شیرہ یاد رکھئے گا شیرہ شامل کرتے ٹیم آپ کو میدے کا جو چولہ ہے وہ بلکل بند کر دینا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی چولہ بند کر کے ساری گھڑنیاں ختم کروں گی ہلکے ہلکے یہ ایسا ہو جائے گا اس سٹیج پہ آ کر میں تقریباً دس سے پندرہ بلکل لو فلیم میں یعنی ہلکے چولے پہ اس کو دوبارہ پکاؤں گی پھر یہ آ جائے گا اس شکل پہ اور اس ٹائم میں اس میں شامل کروں گی کوئی سبھی اچھا سا فلیور آپ چاہیں تو ونی لائسنس شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں شامل کیا ہے ارکے گلاب آپ چاہیں تو الائچی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں شروع میں اس لیے نہیں کیا تھا فلیور شامل کیونکہ پک پک کے ہو جاتی اس کی خوشبو ختم تو یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کو ٹرے میں پھیلا کے ٹھنڈا کر لیا تھا اب اس کو کوئی بھی آپ اپنے پسند کا شیپ دے سکتی ہیں مجھے یہ شیپ پسند ہے میں نے ایک چھوٹ ایسا پیالی ٹائپ کیلئے ہے اس میں میں اس کو اس طریقے سے پریس کروں گی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا شیپ نکل کے بہار آتا ہے آپ چاہیں تو اس میں کوئی سبھی شیپ دے سکتی ہیں لمبا ٹکون چکور کوئی سبھی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب ضرور کریے گا لائک بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک انام ہوتا ہے بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ